بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے آپ سب لوگ خیر خریت سے ہوں گے تو ویورز میں ہوں منیر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں زویا فوڈ سیکریٹس تو ویورز آج میں آپ لوگ بہت مزدار سی ریسپی لے کے آیا ہوں جو کہ چپلی کباب درے کے چپلی کباب بالکل اوریجنل ریسپی جو کہ درے میں بنتے ہیں تو ویورز آپ لوگ اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنا لازمی ہے کیونکہ بہت سے اہم سٹیپ ہیں اس میں تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے کیمہ کیمہ کو میں نے اچھے سے دھو دیا تھا اور اچھے سے اس کو میں نے بلکل ڈرائی کر دیا تھا پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے کیمہ میں تو پانچ عدد میں نے لیا ہے پیاس پیاس کو بھی میں نے کٹ دیا ہے جس میں مسالہ جات ہم لوگوں کا یوز کریں گے تو وہ یہ ہے سوکہ دنیا وڈ ٹیبل سپون درزرہ لال مرچ ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون اجوائن ون فورت لال مسالہ ون ٹیبل سپون اور نمک حزبزہ کا جتنا آپ کو پسند دو یہاں پہ میں نے لیا ہے ادرک اور لیسن اور لال مرچ کو میں نے پیسٹ بنا دیا تھا ون ٹیبل سپون اور گے اور اصل چیز یہاں پہ ہے یہ جو ہے مکعی کا آٹا ہے تو مکعی کا آٹا میں تقریباً ایک کپ اس میں یوز کروں گا سب سے پہلے ہم نے جو کیمہ بنایا تھا اس کو ہم لوگ بلینڈ کر دیں گے ایک دفعہ اس کو میں نے بلینڈ کر کیا ہوا ہے کیمہ بنایا ہوا ہے لیکن اس کو کواب بنانے کے لیے اچھے سے بلینڈ ہونا چاہیے تو اس کو ہم لوگ ایک دفعہ پھر اپنے بلینڈر سے نکال دیں گے وہ بہت اچھی آتی ہے اگر آپ لوگ باہر سے لیتے ہیں اپنے بوچر یا کسائی کے پاس جاتے ہیں تو اس کو بولیں دو تین دفعہ کیمہ کو آپ کو مشین سے نکال دیں تو الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی اچھا ہے طریقے سے کیمہ پھر سے بلینڈ ہو چکا ہے دیکھیں کیمہ کی شکل دیکھیں بہت باریک اور زبدس قسم کا بلینڈ ہو چکا ہے تو اس طریقے سے کیمہ ہونا چاہیے تو ہم نے سارا کیمہ بلینڈ کر دی ہے اچھے طریقے سے بہت ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں پکڑ صحیح نہیں ہوتی ہے تو پلیس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کو صحیح طریق میں بتاؤں گا کہ آپ کے کواب بھی نہیں ٹوٹیں گے یہاں پہ جو پیاس تھی میری ان کو بھی میں چوب کر دوں گا ان کو بھی تقریباً چوب کرنا ہے تو اپنے بلینڈر کے ذریعے ان کو بھی چوب کر دیں گے اچھے سے اور بالکل ان کو پانی نکال کے سکھا دیں گے تو دیکھیں بھی 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 ب امپورٹڈ چیز اس میں مکسنگ ہے جب بھی آپ جو چیز بھی ڈالیں گے تو آپ پلکل اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے صحیح مل مل کے اس کو مکس کرنا ہے تو تب جا کے آپ لوگوں کے کواب صحیح بنیں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور زبدست قسم کے جیسے آپ بزار میں کواب کھاتے ہیں وہ والے کواب آپ کو ملیں گے یہاں پہ ہری میرے جو پیسٹ بنایا تھا وہ میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے ون ٹیبل سپون ادرک اور لیسن دونوں ون ٹیبل سپون یہ بھی یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں اور جو مسالہ جات تھے آل ٹوگیتر میں نے بتایا ہے تو وہ بھی سارے اس میں ہم لوگ ایڈ کر دیں گے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ ویڈیو کو اچھے طریقے سے دیکھا کریں اگر کوئی چیز سمجھ نہ ہے تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ بھی سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا تو یہاں پہ سب چیزیں میں نے ڈال دیا ہے اور یہاں پہ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ لگانے ہے مکسنگ میں یہ دیکھیں الحمدللہ مسالہ جات بھی ہمارے مکس ہو گئے ہیں یہاں پہ ابھی مین سٹیپ آگیا ہے تو میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے مکعی کا آٹا تقریباً ایک کپ کے میں ڈالوں گا اس میں مکعی کا آٹا زیادہ نہیں ڈالنا ہے وہ زیادہ تر لوگ زیادہ آٹا ڈال دیتے ہیں وہ بھائی کوئی روٹی نہیں بنانی ہے ہم نے پراتھے نہیں بنانے ہیں کیمے کی یہ مکعی کا آٹا صرف زائدہ کیلئے ہوتا ہے اس سے ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اس سے پکڑ شکڑ کوئی نہیں آتی ہے یہ ایسی فضول باتیں ہیں کہ مکعی کا آٹا پکڑ کے لئے ہوتا ہے اور یہ ہے وہ ہے بیسنگ آٹا اتنا ڈال دیں یا دوسرا کوئی آٹا بھی ہے اس طرح تو الحمدلہ دیکھیں ہمارا جو مکشہ تھا وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہوا ہے مین چیز مین ٹیپ اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کیمہ بنانا ہے اس کو اچھے سے مسل نہ ہے اچھے سے مسلنے کے بعد آپ کا کیمہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا دیکھیں الحمدللہ بالکل ہمارا آج کا پیسٹ بہت طریقے سے اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی اس کو ہم فرائی کرنے کے لی جائیں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹھاماتر جو کہ بری بری سلائس میں ہم نے گول گول شکل میں کار دیا ہے یہاں پہ میں نے ہاتھوں کو بھی تھوڑا سا گریس کر دیا ہے تو ابھی ہم انشاءاللہ بنانا سٹارٹ کریں گے دیکھیں ہم نے پہلا پیڑا لیا ہے کیمہ کا اور اس کو اس طریقے سے دبائیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے میں نے اپنے پین میں گھی بھی گرم کر لیا ہے الحمدلہ گھی بھی اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے تو اس طریقے سے اس کو چپکا کریں گے دیکھیں اس طرح اور ٹھاماتر کو خوبصورتی کیلئے اس کو سنٹر میں رکھ دیں گے کہ یہ اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ پہلے کواب کو بسم اللہ الرمانے ہم ڈال دیں گے تو ہمارا گھی کافی گرم ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے میڈیم فلیم کر دینی ہے گھی گرم ہونے کے بعد آپ لوگوں نے فلیم کو میڈیم کرنا ہے تو میڈیم فلیم پہ بنے گا تو دوسرے کواب کو بھی الحمدللہ بالکر اسی طریقے سے وہی سیم طریقہ ہے ڈال کے سنٹر میں ٹاماتر کو رکھا اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ سارے کواب بنائیں گے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگ گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ درے وال اوریجنل درے وال ریسپی ہے درے کباب جو کہ بہت ہی مشہور ہیں کے پی کے کے مجھے یاد ہے اکثر ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے دوستوں کے ساتھ اچانک سے ہمارا پرگرام بن جاتا تھا جیسے کبھی بارش ہو گئی تو دوست ہم لوگ جاتے تھے تو وہاں پہ سپیشلی کباب کھانے کے لیے جاتے تھے جو کہ آج بھی ویسی مشہور ہیں تو یعنی آپ یقین مانے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا تھا یہاں پہ تقریباً تین سے چار منٹ ایک سائٹ کو میں نے پکایا ہے اور اس کے بعد اس کو الٹی پلٹی کر دیں گے تو میکسیمم اس کو آٹھ سے دس منٹ تک پکانا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے کباب کباب ریڈی ہو جائیں گے تو میں بات کر رہا تھا درے کباب کی تو آج بھی مجھے بالکل وہی سین وہی موسم لگا ہے بالکل الگل کی بارش باہر شروع ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آج میں اپنے ویورس کے ساتھ اپنی پرانی ایک ریسپی شیئر کروں کہ آپ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ کتنے اچھے طریقے سے کباب بنتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں ہمارے کبابوں نے اپنا اوریجنل کلر چھوڑ دیا ہے اوریجنل کلر آ چکے ہیں ہمارے کبابوں کا تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ان کو انشاءاللہ نکالیں گے آرام سے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ تو یہاں پہ اس کو ہم لوگ ابھی ڈش آؤٹ بھی کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے اللہ کی شان دیکھیں بہت زبدس طریقے سے ہمارے کباب بن چکے ہیں چپلی کباب ان کو پشاوری کباب بھی کہا جاتا ہے جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتے ہیں لیکن آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسرائب کریں آپ لوگوں کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے اور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے اچھی ریسپیز شیئر کیا کریں تو اگر مزید ایسی اچھے اچھی ریسپیز آپ کو چاہیئیں تو پلیز میرے چینل پہ جائیں میرے چینل کے وزٹ کریں آپ کو ہر قسم کی ریسپی بہت آسانی مل سکے گی رمضان کے مطابق اید بکرائید سویٹس جتنے بھی اچھے اچھی ریسپیز ہیں آپ کو مل سکیں گے تو یہاں پہ ہم نے نمبو کا بھی تڑکہ لگا دیا چپلی کباب ہوں اور اس کے نمبو نہ ہو تو پھر اس کا مزہ بالکل ادھو رہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ شکل دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے بالکل وہی اپنا بچپن والا سین یاد آ چکا ہے تو خوشبو تو بہت علاجہ واب ہے اس کو میں چیک بھی کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے بنے ہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا نمبو کا تڑکہ لگا ہے اس کی اوپر نمبو کو نچوڑ کے اور اس کو میں آپ کو توڑ کے بھی بتاتا ہوں کہ کیسے بنے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ گرم بہت ہے دل کرتا ہے کہ یقین ماں نے میرے موں میں ابھی پانی آگیا ہے بھی صحیح سے جوسی جوسی اور صحیح سے پک چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دم چیک کر کے بھی دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ آج سب ریکارڈ توڑ دی ہیں اس کباب نے بالکل آپ لوگوں نے ٹرائی کرنا ہے اسی کے ساتھ مونیر اقبال کو دیجئے اجازت اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اللہ